ہم ایسا کر لے تو زیادہ فائدہ ہوگا ایسا کرے تو اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا مزرگوں نے جو نظام بتایا ہیں جو چیزیں بتائی ہیں اسی کو ہم تابیدار بن کے کرتے رہے ہیں اور انہوں نے جو بتایا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جب تک وہ سمجھ میں نہ آئے اللہ سے مانتے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں اور اسی کو ہم اپنے مجموعہ کو سمجھائیں گا ہمارا مجموعہ بھی اسی طرح لے کر سلے جیسے بتایا ہے قابو میں نہیں آتا آپ اللہ سے دعا مانگیں گے قابو میں نہیں آرہا آپ دوسرا کوئی طریقہ تلاش نہ کرے بس یہ اسی کو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہماری اس میندر کو قبول کرے ہمارے علاقے میں ہماری مسجد میں اس ترتیب کے صحیح طور پر چلنے کی شکلیں بنا دیں ہمیں ایسے افراد دے دیں ہم کو اس کی توفیق دے دیں اس کے لئے جس جانمال لگانے کی ضرورت ہے اس کی ہمیں توفیق دے دیں وہاں بہتا ہے اور بلے جسے کابو میں نہیں آشے وہ اللہ تلالہ سے دعا کرے جو اللہ نے آمدر اکام کے حبود کرے نہیں ہے اور اکام آمدر محلہ سے بہتا ہے آمدر الہ کا تلاشت نے کبولی بے شیخ کرتا ہے اکٹو ریز اللہ حد اعلیٰ قائم کرا جائے وہ اکاتھ بھی ترے آمدر شدیدر کے نیاں اللہ حد اعلیٰ صحیح طوفیق دیا جائے یہ ہے کہ اللہ حد اعلیٰ کی چاہتے تھے کہ آمدر برو رہا اسکام کا جو نظام ہے اس نے اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والی امت تک مہنٹ کا نظام ہے ہم اپنے بس کا کر گزریں اس میں ہم کمی نہ کریں ہاں تو پھر انشاءاللہ پاک ہمیں ہدایت دے گا اور ہماری محنت سے اللہ پاک ہزاروں لاکھوں کو ہدایت دے گا کریں گے انشاءاللہ کم کم کریں گے اور اسی طرح اپنے مجمع پر آئیں گے ہمارے مقامی کام میں جو ہمارا بنیادی پہلا عمل ہے وہ ہمارا مسجد کا مشورہ ہے ہمارے مقامی کام میں بہتر ہے ہمارے مقامی کام جیتا ہے جسی ایک نماز کے بعد ہمیں کوئی تک کرنا ہے کہ ہماری مسجد میں آنے والے جتنے مسلمان ہیں سب ہمارے مشورے میں بہتے ہیں ہمارے مقامی کام میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں سب ہمارے مزیدوار جماعت کے ساتھی ہیں سب ہمارے ساتھی ہیں جو بیٹھتا ہے وہ بھی ساتھی ہیں جو نہیں بیٹھتا وہ بھی ہمارا ساتھی ہیں یہ پانچ دس لوگوں کا کام نہیں ہے پوری امت کا کام ہے اور جو امتی جس مسجد سے متعلق ہے وہ اس مسجد کا ساتھی ہے ان سب کو ہم اپنا ساتھی سمجھیں جو بیٹھتے ہیں اللہ کا شکر کریں جو نہیں بیٹھ رہے ہیں ان کو بیٹھانے کی محنت کریں گے اب جو مسجد میں آ رہا ہے نماز میں وہ تو مسجد میں آئے ہوئے ہیں کسی بھی نماز میں ہم مشورہ کر رہے ہیں تو پہلے ہماری کوشش یہ ہو کہ آنے والے ہمارے تمام مسلح ہمارے ساتھ شرک ہو جائے ان کے ذہن میں بھی بیٹھانی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں ورنہ بہت سی جگہوں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اور جماعت الگ کوئی چیز ہے ہم اس میں نہیں ہیں یہاں سب کے لئے جگہ ہیں سب کو اپنانا ہے ہم وہ کسی بھی قوم سے ہو کسی زبان سے ہو کسی ملک سے ہو کہیں سے بھی ہیں سب ہمارے ہیں سب کو اپنے بہتنا ہے سب کو جگہ دینی ہے اور اب ہم مشورے کے لئے بیٹھیں گے تو یہ ہمارا روزانہ کا مشورہ ہے اس میں ہم اپنی مسجد کی جماعت کے لئے کوئی فیصل متعین ہوں گے ہفتے کے لئے دس دن کے لئے جیسی تفتیب ہے آپ کیا تو اپنا کوئی فیصل ہوگا اس فیصل کے ساتھ سارے ساتھی جڑ جائیں گے فیصل جو ہے فیصل جو ہے مختلف جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں ملاقات کی ان ملاقات کی جماعتوں کی کارگزاری لیں یہ پہلا کام ہے جنہیں فیصل ہوگیں موشورہ ہوت رہے جنہیں فیصل لیں جگتے کرا ہوگی تو انہیں شروع پر تم محسد جماعت سے خطور چوبیر گھنٹا ہے جو محنت کے لئے کورترین محنت کارگزاری سنبیت سوارا ہے اس مشورہ میں افراد کی کارگزاری نہیں ہوگی جماعتیں کارگزاری سناؤں جو آپ نے اپنی مسجد کے اطراف میں ملاقاتوں کے لئے جماعتیں بنائی ہیں چار جماعتیں پانچ جماعتیں چھے جماعتیں ہیں تو ہر جماعت اپنی کارگزاری سناؤں ہے مصورہ حضر جو کارگزاری سناؤں ہوئے جماعتیں کارگزاری سناؤں ہوئے نہ گرام مسجدر آس پا سے محنت کورتن میں اگر جماعت بلی بانا نہ ہوئے چلو جماعت بلی جماعت راقی کی محنت کورتے جماعت بلی جماعت کری سنا سناؤں بہتتی تار محنت کی کرتے جماعتیں کارگزاری نہ سناؤں جماعت بلی سناؤں پانچ آدمیوں سے ملاقات ہوئی ہیں فلاں صاحب سے فلاں صاحب سے فلاں صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہیں ان سے بات ہوئی ان کی تشکیل ہوئی ہے ایک نے چار مینے کا کسی نے چلنے کا کسی نے سیروزہ کا ارادہ کیا ہے تو ان کے نام بتاتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے کل کی جو محنت ہوئی اس کا یہ نتیجہ ہے اور وہیں درد شروف ایک نمبر جماعت بانانوہ سے مشتیر ہمک ایک طرح محنت کروے ایک نمبر جو محنت کروے جماعت نمبر دو اپنی کرگزاری سناویں جماعت نمبر تین سناویں جماعت نمبر چار کرگزاری سناویں تو سارے محلوں کی کرگزاری آئے گی سامنے اگر کسی جماعت کی کرگزاری نہیں آرہی ہے کمزور ہیں تم کو تغریب دیں ایک دن دو دن نہیں آئی تین دن نہیں آئی اور ترقیب ہے ان کو پھر گرگزاری نہیں آ رہی ہے ان کی دو تین دن ترقیب کے بعد اب کسی دن ان کو ان جماعت کو مشورے کے بعد الگ لے کر بیٹھیں دو تین دن ترقیب دوار پڑے ہو صادر صادر کنو نقشہ صادر شملے آجتے سنا کنو کار گزاری شنے کے بعد تیسے نا مجھے مشورہ بھی ترکے ان کے چھک پرے دنی سے مشورہ پڑے کیوں ترقیب صادر کی نہیں آگو تو اس جماعت سے معلوم کرے ہیں دو آدمی تین آدمی چار آدمی اس جماعت کے ہیں کہ پھر کیا بچہ ہے آپ کے محلے سے کوئی کار گزاری نہیں آ رہی ہے اے باں کوئی جماعت سے کہے جگہ سے کرا نہیں کہا اپنا در کیوں ان کی کوئی وجہ ہے تو اس کا حل نکالے مثلاً اس جماعت کا جو بات کرنے والا ساتھی تھا متقلم تھا وہ چلے میں چلا گیا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کو اچھا متقلم نہیں اس لئے ہم نہیں جاتے ملاقات میں تو ان سے دوسری جماعتوں میں سے اگر پر مناسب آگئی ہو تو ان کو وقتی طور پر ایک آدمی دے دیکھ تو جب تک ان کا آدمی چھوڑے میں سے آ رہے آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں اس جپ تک ان کو ساتھی تھا تو ہوں د艺یاتجوں کے دوسری جہ評دے میں سے آدمی چانس صاحبات قطعما اور مرد нашей وجہ سے ترین labائے Ref linguistic تو ہو جانتے ہیں جین الاواغ�� سے کنتات میں سے دوں رہی ہے کہ دیو کہیں رہی ہے تو اس کے ساتھ کی جامتب سے SAR ہے دی اربلی بھائی انہوں کے سکلے گی یہ سن جدو دن پرزن تو دیکھ چلے کرمہ ستے گے پھر اس میں ایسے سن جدو دن پرزن تو اپنے ایک جماعت درشد میں محنت کریں تاکہ ساری جماعتیں فعال رہیں جنو سموست جماعت شکول جماعت کاظر ہوتے تھے گا شبائی کاظر کاظر ہوتے تھے گا یہ ذمہ دار کے ذمہ ہے کہ ساری جماعتوں کو فعال رکھیں تاکہ محلے کے سارے زیروں کے ملاقات پندرہ دن میں ایک مرتبہ ہو جائے یہ امارا بنیادی کام ہے میاں جی محرم صاحب رحمت اللہ علیہ بار بار اس کو فرماتے تھے کہ ہر پندرہ دن میں ایک مرتبہ محلے کے تمام بالے مسلمانوں سے ہماری ملاقات ہو جانی یہ ہمارا بنیادی کام ہے مشورہ میں جتنی اس کی کارگزاری مضموط ہو جی رہے گی کام آسانی سے ہو جائے گا مشورہ جتنی کارگزاری تو مشورہ کا پہلا کام یہ ہے اب اس کے بعد کارگزاری کے بعد اگر کمی بھی اشی ہے تو تھوڑی سے تروہیت دے دیں جو دے کارگزاری کرے کونو کمی کمی دیکھا جائے کمی دیکھا جائے کمی دیکھا جائے تو تو ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا ہوئے ہیں اب یہ جار امور جو ہیں ہمارے وہ روزانہ جیسے گشت کا دین ہے تو گشت کی لائن کی فکر کریں گے مشہدے میں جو دوسرا گشت ہے تو دوسرے گشت کی فکر دلائیں گے جو دن مستورات کی تعلیم کے حلقے ہیں ہمارے مستورات کے کام سے مطالبک اپنی مزید اگر مستورات کی تعلیم کے حلقے ہیں ہمارے مستورات کی ساتھیوں کو تیار کریں گے آپ کو دیکھا ہے ہمارے مستورات کی مہمان جماعت آ رہی ہے تو مہمان جماعت کی نسرت کو لے کر اپنے ساتھوں کو آمادہ کریں گے مہمان جماعت آ رہی ہے تو ہمیں جماعت کی نسرت کرنا ہے اس کا خیال طریقہ ہے کون کریں گے اس کی تکر کرنی ہے ہماری مزید سے جماعت وصول کرنا ہے تو جو مزید اور جماعت کو تیار کریں گے جماعت کی وصولی میں ساتھ رہیں جماعت سے وصول کریں روانہ کریں ہماری مزید کے اطراف میں رہنے والے راہیں خدا نہ دائے ہوئے ہیں تو ان کے گھر والوں کے نسرت کا نظام سوچیں گے ہمارے مزید کے اطراف میں کچھ بیمار ہیں مصیبت میں ہیں تو ان کے یادت تازیت کو سوچیں گے یہ سارے امور ہمارے مشورے کے ان سارے امور پر یعنی موقع پر موقع جسوک کا جو موقع ہوگا اس موقع پر ان سارے امور کا مشورہ ہوتا رہے گا ان امور کے بعد تقاضے ہیں یہ امور پر ہمارے سال بھر چلیں گے ان سارے امور کے بعد تقاضے ہیں یعنی گرشت کے دوسرا گرشت افضاری شب گزاری مشورہ ہیں جو جماعتوں کی نسرت ہیں جماعتوں کی صدمت ہیں اور اپنی مسجد سے جماعتیں نکاننا ہیں یہ ہمارے امور تو سال بھر چلیں گے بلدی یہ پرکی دنے مشورہ یہ پرے گاش شب گزاری جماعت آشا جماعت نسرت فکر کرا قدر محمد درین فکر کرا ان امور کے ساتھ جو تقاضے آئیں گے کبھی اجتماع آ گیا بڑا اجتماع تو وہ اجتماع کا تقاضہ آیا ہے جوڑ آیا تو جوڑ کا تقاضہ آئے گا کبھی اسری طلبہ کی چھوٹیاں ہوگی تو ان کا تقاضہ آئے گا اور کبھی دینی مدرسوں کے طلبہ کی چھوٹی کا وقت ہے ان کا تقاضہ یہ تقاضے مزید ہوں گے وہاں ہوں گے بخوش موسیقی سال پر چلتے رہے اور سنی طریقے پر چلے تو تقاضے پورا کرنا اس مسجد کے لئے آتان ہو جائے گا اور یہ بنیادی چیزن نہیں ہے تو تقاضے اور مسجد نہیں پورے کر سکے گی جس مکان کی بنیاد ہے اور دیوار ہے ہوگی تو اس کے اوپر چھٹا لے گی بغیر دنیا کے اور بغیر دیوار کے کوئی چھٹ بندی ہے کہیں جو دیوار بھیت نہ سکے تو دیوار بھیت ترکی سکتے ہو جائے اپنے محلے کے سو فیصد بالغ مسلمانوں کی ملاقات کرنا یہ ہماری بنیاد ہے یہ ہماری بنیاد ہے اور ہمارے گرشت اور دوسرے گرشت اور مشغلے وغیرہ کو اپنے مشغلوں میں چلانا یہ ہماری بیوارے ہیں یہ چیزیں سال بر چلتی رہے گی تو اجتماع کے موقع پر ایسی مزدی سے ایک نئی دس جماعتہ نکلے گی یہ محلت سال بر چلتی رہے گی تو یہ مسجد ملکوں کے تقاضی پورے کرے گی بلنے یہ محلت سال بر چلتے تھے تو یہ مشغلت سال بر چلتے پر اصل اور بنیادی محلت ہماری ہوا ہے اور اس کا دارومدار مشورے پر رہی اسی اپنے مشورے کو مضبوط کریں ساتھیوں کو ترغیب دے کر حمد دلا کر حوصلہ بنا کر ان کو آگے بڑھا لیں ساتھیوں کے حوصلہ ہی کریں ناراض نہیں ہوا ہمیں ساتھیوں سے جو کترا کر رہا ہے ان کو اتنا سراہ ہے سراہ نہ ہے اور جو کمی رہنے ہیں اس کی ترغیب دینا ہے اس کی ترغیب دے کر اپنے ساتھیوں سے وہ کام لینا ہے بدنے تکمی کم کم کمWatch monitے کم کر آنے ہے کریں گے انشاءاللہ اس طرح کون کون کریں گے اگر کر رہنگے اور پوری مسزد جماعت سے کروانا کنے اگر اس مسزد پوری مسزد بھی Piece پوری مسزد قام لینا ہے کرونا ہے پورا مسجد پورا مسجد سب سے سب سے احساس کر لے کے قرآن ایک بات کا خیال رہے کہ ہم مزید میں مشورہ کر رہے ہیں لیکن پورے عالم کی نیت سے کریں گے جیتے ہیں جنہیں شکل دیکھیں جیتے ہیں ہمرا مشورہ تو ہم ادھر مسجدیں کرتے تھے جنہیں مشورہ کر رہے ہیں ہمرا شراب دنیا اور فکر مطر بھی در رہے ہیں اور دوسری بات کہ ہمیں مشورے کو بہت لمبا نہیں کرنا ہے جیتے ہیں شہدے سے بھائی ہم ادھر مشورہ یا جاکہ ہونے پیشو لمبا سربا ہم talent جیتے ہیں ہم زیادہ لمبا ہو جائے گا تو سب کے لئے مشکل ہو جائے گا ہوں مشورہ ہی رہے ہیں مسجد اور زیادہ لمبا ہو جائے ہیں شہبر ندیک شن 17 it anna hayat ڈروعی جب کام زیادہ ہوتا ہے تو مشورہ چھوڑا ہوتا ہے جب ہم کام ونیک پیش ہوئے تو مشورہ سب آئے اور جب کام کام ہوتا ہے اور نہیں ہوتا أوتن و جب کام 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 ہو سب جائے جگہ نہیں ہے نیسے کہ آدھر گندہ مشورہ ہو رہا ہے کام کام کرا مجھے مشورہ کریں گے کام کب کریں گے آدھر گندہ مشورہ کریں گے مشورہ تو ہمیں جیسے میں حضرت کیانے کہ ہر جماعت کی کرگوزاری آجائے کہ پانچ جماعت میں پانچ نیٹ میں کرگوزاری آجائے اب یہ جو پانچ روزانہ بدل بدل کر تخاذے ہوں گے کبھی افتاواری کم کبھی افتاواری مشورہ کبھی پہلا گش کبھی دوسرا گش کبھی جماعت کی نسرت کبھی نقض جماعت کی محنت وصولی تو روزانہ کو ایک تو ایک تو تخاذے ہوں گے اس میں پانچ منٹ جائیں گے روزانہ یہ سارے تخاذے تو ہوں گے نہیں پھر ایک دن تو سب تخاذہ ہو گے نا تو پھر اس میں اصلاف گیا ضرورت پڑی سرغیب بھی دو چار منٹ تو بارہ پانچ منٹ میں مشورہ پڑا ہو جائے گا تو کریں گے انشاءاللہ اللہ انسہ پہ توفیق عطا فرماؤں پھر اللہ سے مانگے گے کہ اللہ ہمارے مشورہ کو قبول کر لے اس کی جان کال دے تو اس طرح سے ہمیں روزانہ کا مشورہ کرنا ہے کہ سارے نمازیوں کو بٹھانے کی پوشش کرنا ہے احتمام کے ساتھ تمام جماعتوں کی کارگزاری لینا ہے جس جماعت کی کارگزاری کمزور ہیں ان کو مزید ترغیب دینا ہے ان کا کوئی مسئلہ ہے تو حل نکالنا ہے اور یہ جو مختلف امور جو میں نے ابھی عرض کیے ان کو باری باری اپنے مشورے میں اچھی طرح سے لینا ہے اس کو اچھی طرح سے خوابوں میں لانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مزید کا جو فیصل ہو وہ مضبوط ہو مشورہ نے شماعت کو بشوہ ہے کہ خوابوں سے نیا شردنے سب چیزے بنیادی ضرورت جنشد سے مشورہ نے فیصل ہو گئے ہاں قربانی والا ہو جو خود کام کے اس پوری شکل پر قائم ہو ایسا آپ کی پوری قوت سے بات چلا سکے گا ساتھیوں کو ساتھ لے کر چل سکے گا اس لئے فیصل بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ باری لگا دیں آج یہ ہے کل وہ رہیں گے پرسوے رہیں گے تفسیر رہیں گے مجھے رہیں گے باری لگانا مقصود نہیں ہے اور بہن یہ فیصل پریورتن کرا مطلب ایدانا ادیس شیدنا کے باری باری کرا سبائی شبائی کے فیصل بنے تو ہو گے آج کے کل کے وہ کنس کو جب ساتھی آسے شبائی باری باری کرا مشورہ نے فیصل ہو گے ایدہ ادیس شنا ہاں ہر مسجد میں ایسے دو چار پانس کئی اور مزیادہ ہوتے کئی کم ہوتے ہیں ایسے سوچ بوجھ والے ساتھی ہیں ان کو باری باری فیصل بنا گئے ایسے ساتھیوں کو بنا گئے جو ساتھیوں کو لے کر قربانی کے ساتھ چلا سکیں اور جو ساتھی ہمارے اوپر کے مشوروں میں شریک ہوتے رہے ہیں مزید سے اوپر آپ کا حلقے کا مشورہ ہیں یونین کا مشورہ ہیں ایسے مشوروں میں جو شریک ہوتے ہیں ان ساتھیوں کو بنا گئے تاکہ وہ اوپر کی بات تو آسانی سے چلا سکیں ایسے ساتھیوں کو بنا گئے وہی بہت تو اوپر کے مشورہ ہوتے ہیں جو شریک ہوتے ہیں مشورہ ہوتے ہیں ذمہ داری میں کہ ذمہ داری اٹھانے کا نام ہے یہ تو خیصل بننا کہ آدمی ذمہ داری اٹھاوے قربانی دیں اور ساتھوں کے مقابلے میں زیادہ جانمال لگاویں تو اس سے کام ترقی کرے گا ارزدرہ کم آگے برے کریں گے انشاءاللہ اب یہ ہم نے ترقیب مشروع میں بنائی ہے تین جماعتیں چار جماعتیں پانچ جماعتیں بنائی ہے تین تین آدمیوں کی چار شاہر آدمیوں کی تو ہمارے مسجد کے اطراف کے جس نے مکاناں دو سو مکان ہیں مثال کے طور پر مسجد کے اطراف میں اگر ہمارے دو سو گھر ہیں تو ان دو سو گھروں کو ان پانچ جماعتوں کو حقیقت کر لیں چلیس چلیس مکان آئیں گے اور اگر چار جماعتیں بنی ہیں تو پچاس پچاس مکان ایک مکان کے ایک جماعت کے حصے میں آئیں گے اس طرح اپنے مکانوں کو تقسیل کر لیں کہ جماعت مدنے میں دوشور گھر کے مرائے گھر کرے دی چیزے جماعت صورت کے مکان میں آئے گھر کیا پورا محلہ گھر گلے کے یہ جماعت مدنے میں گھر گلے دیگو اب یہ ہر جماعت جو ہیں اپنے حصے میں جو مکانے کا مکان چالیس مکان اس پچاس پچاس پہ گھر ان کے پورے والغ مردوں کا نظام اپنے پاس بنا لے کہ فرہ ہمارے اس پچاس گھروں میں سو والغ مرد ہیں ان کے یہ نام ہے اور یہ جماعت پرتک جماعت پرشت کی فگر کرو ہے یہ امادر دائیتے چلیس کے گھار ہستے باپنچس کے گھار ہستے چلیس گھار ہستے باپنچس گھارے ہوترے کوتو جن بالک پروشت سے پرتک پر بالک پروشت نام شہول ہسکی جنگت آدھر کسی جمعہ رہے گے اور وہ ترقیب کے ساتھ باری باری ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کرے یہ جماعت پرتک پرشتے پرتک بھارے بسکرشتے تو اکی برشتے جنگوں ملاقات کرے کوئی ایک آدمی چھوٹ میں نفا رہے کیوں ایک دن جنگوں چھوٹے نہ جائے آپ اس ل banks کوئی غریب ہیں کوئی مالدار ہیں کوئی پڑا لکا ہے کوئی انپڑ ہیں کوئی جوان ہیں کوئی بورا ہیں کوئی منوس ہیں کوئی غیر منوس ہیں سب کی ملاقات ہو جائے گی دھونی کیو گریف کیو لگا برا جانے کیو لگا برا جانے کیو جوب ہو کیو برید ہو ایک آدمی بھی اپنی محنت سے چھوٹے گا نہیں سب کے ملاقات ہو جائے گی اور ہر مسلمان کسی مسجد کے اطراف میں رہتا ہے کوئی باقی رہے گا آرے پھر کوئی باقی رہے گا آپ کے ملکہ وزیراعظم بھی آ جائے گا وہ بھی کسی مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں ان کی مسجدہ شماعت ان سے ملے گی تو امت کا کوئی فرد چھوٹ نہیں پائے گا یہ سب سے آسان ترپید ہے بھائی آسان ہے نہیں ہے ہر فرد امت تک پہنچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہر مسجدوار کے مات اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والے ہر بالغ مسلمان کی ملاقات کریں اور اس کے لئے ہر مسجدہ جماعت اپنی مسجد کی جماعت کی جماعت سے بنا لیں اور وہ ترتیب کے ساتھ روزانہ اپنی ملاقاتوں کا نظام بنا لیں یہ کام اس وقت قابو میں آئے گا کہ جب ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھ ہی کم از کم کم از کم روزانہ دھائی گھنٹہ فابر کریں یہ کام تکنی ہے انجام پاکے یہ کامت کے آج بے کہ جاہاں ہماری مسجد جماعت شدیرہ روزانہ ایک کام در دنے آرائی گھنٹہ شمائے کے پرک کروے اور یہ دھائی گھنٹہ تو نئے سے نئے آدمی کے لئے ہیں آرائی گھنٹہ ایڈا تو نوطن دیکھا نوطن شدیر دنے یہ تو سارا پرانوں کا مجمع ہے لیکن یہ تو شب پردندر مجمع ہے یہ تو یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنا پورا فارغ وقت کاروبار گھر کے علاوہ جو ہمارا فارغ وقت ہیں کسی کے پاس چار گھنٹے ہیں کسی کے پاس شہ گھنٹے ہیں کسی کے پاس آنٹ گھنٹے ہیں اور کورپازیں ایسے ہیں جن کے پاس فرصت ہی فرصت ہیں تو جتنا وقت ہمارا فارغ ہیں وہ پورا مجمع کی محنت میں لگا دیں گے بجھے امدر مجمع تو یہ نیت کرنا چاہے کہ امدر پورتے کے دفتے جائے اوبرسور شمائیٹو کو آسے امدر کائی کربار امدر پورا اوبرسور شمائیٹو کو آسے کون کون لگائیں گے اس کے لئے آپ کو آپ کی جو ذائب بیٹھا کے ہیں وہ چھوڑنی پڑے گی امدر جی ببنوں مجلسکوری ببنوں کو بب گزری اگلی کے چھک کے ہوئے کوٹلوں پر چوپالوں پر چوراہوں پر دوستوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ جہاں بیٹھتے ہیں رات میں دن میں وہ چھوڑنا پڑے گا تو آپ کا وقت بچے گا ورنہ وہ تو آپ کا یہ وقت بھی لے جاوے اتنا کام وہاں ہیں اور ایک نیا دوست سب کے پاس ابھی آیا ہے نیا نیا کچھ سالوں سے اس نے تو لوگوں کو اپنے آپ سے بھی بھولا دیا موبائل آیا ہے وہ ہمارا بہت سارا وقت لے جاتا ہے اس لئے تیہ کریں انشاءاللہ ہم ان ساری جگہوں سے اپنا وقت بچا کر سارا مسجد کی محنت میں لگائیں گے اور ایک ایک فرد امت تک پہنچیں گے اور اس کا یہ نظام بنا کر پہنچیں گے اب جب ان ترتیب بلا ہوئی لوگ ان ترتیبی نظام بنایا ہم نے ایک ایک بکتر کا سارا پہنچیں گے اب وقت فارد کرنے کے اعتبار سے تو بزرگوں نے یہی فرمایا کہ جس کے پاس جو سہولت کا وقت میں وہ آدمی فارد کریں لیکن آپ پرانے لوگ ہیں کام کو سمجھ رہے ہیں کام کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں تو ہم تو اپنے دنیا کے کامکاج کی ترتیبی ایسی بنا ہوئے کہ ہمارا بہتر سے بہتر وقت اللہ کے نام پر لگے مانے بولیں جے عام شمائے کے فارق قرائے پہ پر ہے ہم نے بزرگوں نے تو یہاں بھول چی نہیں تھا جہاں جہاں چاہتے سواتر اکن شمائے آسے سواتر اکن شمائے دیوے کین تو اپنے اچھلے محصبہ تو پورا دن در محصبہ ہم نے بھولے پر ہے اور صبح سے اپنا ڈائی گھنٹہ شروع کرے صبح سے شروع کریں گے تو بعضے لوگ جن کے پاس پورا ڈائی گھنٹہ صبح ہیں فجر کے بعد سے نو بجے تک دت بہتر کو فارغ ہیں بعضے وہ ہیں جن کو صبح ایک ڈیڑھ گھنٹہ پر کام پر جانا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ دے کر کام پر چلے جائے باقی وقت شام کو دیں اور بھول جو نے کہا اسے شکل سے کہ نوٹہ بور جن تو فارغ ہماری ملاقات کا ہمارا نظام ہے وہ دن کے وقت میں جتنی ہماری ملاقاتیں ہو گئے وہ ہوگی ورنہ شام کو ایک دن گشت ہوگا ایک دن دوسرا گشت ہوگا ایک دن افتاواری اجتماع ہو شب گزاری ہوگی ایک دن افتاواری مشورہ ہوگا مہینے میں ایک دن مہانہ مشورہ ہوگا تو وہ ہمارے تقریباً مہینے پھر کے جو ہیں اٹھارہ بیس دن اسی میں نکل جاتے ہیں تو ہم مشورہ میں اور گشتوں میں ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وقت ڈائیڈھ گھنٹے کا ہے ڈائیڈھ گھنٹے کا ہے ڈائیڈھ گھنٹے کا ہے ایک دن افتاواری مشورہ ہوگا ایک دن افتاواری مشورہ ہوگا شام کا ہمارا یہ وقت عموماً ہمارے مجتماعی تقاضوں میں لگتا ہے اور وہ جو کام ہے گھر گھر کی محنت ایک ایک فرد سے ملنا آپ خود اپنی مسجدوں کا محاسبہ کریں کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جو ایک مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں چار مہینے میں پانچ مہینے میں بھی اپنی پوری ملاقاتیں کر لیتی ہو حالانکہ وہ ملاقاتیں کرنی تھی پندرہ دن میں ایک مرتبہ مہینے میں دو مرتبہ ملنا تھا لیکن جب ہمارا وقت ذمہ دار ساتھیوں کا زیادہ وقت مشہوروں میں اور اجتماعی تقاضوں میں لگ جاتا ہے تو جو ہمارا اصل بنیادی زمینی کام ہے اس کام میں موقع کم ملتا ہے اور وہ کام رہ جاتا ہے اور میں بلیں جیسے بکیالی رجی شندہ بیالا جیسے کاس گلیاں سے اگلی بیشن باگی استماعی کام شماعی ملے اکشت کے کرتے ہوئے استماعی کام گلی کنتو آمدر جیسے گھر گھر ملاقات ایر کام ایتا جن نے بکیالی رجی دمرا شماعی دی تو شماعی بابو نائے کھنے جیسے استماعی کام در بکر شماعی گلی بیستو بیستو تھکے تو شدرانج بولین جیسے آمدر مسجدر جائزہ نہیں نیجے در مسجدر ہشک نہیں تو کن کوئیتا مسجدی رکم آس ہے کہ جارا محللہ پھرتے گھرے بیترے ایک ماہ سے کون رو دینے بیترے پوچھتے برون دو ماہ سے تین ماہ سے پاس ماہ سے ہو ہے جیسے شب گھرے بیترے گھرے بیترے پوچھتے بارے نہ اتو سو اوچیت چلو بابو رو در بدانہ سرکتیف سنے جا جیسے پھرتے محللہ دنے جیسے مستو بالک پروشہ سے پھرتے بالک پروشہ سے پھمپک کے دوی بار ملاقات ہے دوی بار ملاقات ہے جنہیں جب ایک دیگر شمائی نیتے چاہے ایم مستمائی قادر شمائی بلین تو میرے محترم دوستہ بزرگو آمدر جنہیتا شمبا بھو بینا جنہیں دینیل بھلا شکل تھی کہ نیئے ایک کام گلین کے شروع کرتا ہو گے غر غر ملاقات ہے اس لئے آپ حضرات سے ہماری گزاری شکر آپ کیا کریں کہ انشاءاللہ ہم صبح سے اپنے ڈھائی گھنٹے کا کام شروع کریں گے جن کے پاس صبح ڈھائی گھنٹے ہیں پورے ڈھائی گھنٹے صبح دے دو جن کو صبح کام پر جانا ہے ایک گھنٹہ صبح ہے ایک گھنٹہ دے دو پھر کام پر چلے جاؤ واپس آ کر اثر میں یا زہر سے آ جاتے ہیں تو زہر باتی ملاقات ہے کر سکتے ہیں اثر میں کر سکتے ہیں مغرب میں کر سکتے ہیں عام دنوں میں عشاء بات کر سکتے ہیں لیکن صبح سے اپنا کام شروع کریں جا در کسی شکل ہے گھنٹہ دوار شمائی آسے تو گھنٹہ شمائی شکل ہے دی ایرپورہ نے جیدہ جے شمائی سے ضرورت بلے آسے یہ ضرورت بلے آسے جو ضرورت کازی زونے چلا جائے ایرپورہ جو کاثتے کے پھری تو دھبور بلا جاتے پھری تو باکی شمائی جو دھبوری دی ہے نہیں جدے دھبوری نا پھری تو آخری پورے آخری پورے جو شمائی دی ہے دی اس طرح سے آپ نظام بنا ہوگے تو آپ اپنے محلے کے سو فیصد مسلمانوں تک پہنچ سکو گے چلیں گے انشاءاللہ اب آپ صبح سے وقت دینا شروع کرو گے ایک بات آئے گی صبح صبح لوگ سوتے ہیں شہروں میں فجرباد کو ارتامی ہے سوتے ہیں ہم کس سے ملاقات کریں تو صبح صبح ہمیں روزانہ سب کو نہیں جوڑنا ہے آپ کے دو سو ٹھائیسو تین سو چار سو مکان ہیں اس میں چار جماعتیں گئی ہیں ان چار جماعتوں پر صبح صبح ایک ایک آدمی چاہیے صبح صبح ان پر ایک ایک آدمی چاہیے اشراق کے پاس جائیں گے مشورہ ہوگا دیکھ کر کام ہوں گے اشراق پڑھیں گے کچھ دعا مانگیں گے پھر جاؤ گے تو اترے میں ایک ایک آدمی تو اٹھ گیا ہوگا ان محلے میں وہ یاakukan جب کا تھا ہے یہ دیکھنے ان میں چاہتا ہے یہ شکل پڑھیں گے 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 وہ کیاہ میں جب ڈبہ اس پہلے آدمی سے بات کریں گے تو پچیس منٹ آتا گھنٹہ لگے گا ان سے بات مکمل کر کے اگلے گھر جائیں گے تو اتنے لوگ اٹھ جائے گا اس میں اس سے متاثر نہ ہو جیسے آپ صبح سے کام شروع کرو گے تو بعضے لوگ آئیں گے آپ صبح صبح نوکس ہوتے ہیں کہاں جائیں گے ہم کس کے در پر دستک دیں گے یہ شیطان کی طرف سے ہوگا اس سے ہم متاثر نہ ہوگے ہم ان سے کہنے پر ہمیں روزانہ صبح صبح سب کو نہیں جوڑنا ہے ہمیں تو ایک آدمی چاہیے ایک سے ملیں گے پھر آدھے گھنٹے کے بعد دوسرا چاہیے پھر آدھے گھنٹے کے بعد تیسرا آدمی چاہیے پھر آدھے گھنٹے کے بعد چوتھا ہوتنے میں تو آٹھ بچ جائیں گے نو پچ جائیں گے خود میں سارے اٹھ جائیں گے اتنے میں تو ہے والا شکل کہ شمائی دار شروع کرتا ہے اور ہم تم سوری طرف شمائی دار تو انہیں شمائی گرد دیو وہ نے شقتی آج میں ترائی کوئی کیلئے کہ ابنی شمائی دار کیسی تت ہے اگر یہاں سے بھودے ہیں کہ شمائی دار شمائی دار کھنا چاہی نا اور اگر سب سوئے ہوئے ہوں گے اور اگر سب سوئے ہوئے ہوں گے کالی اتنے لوگ جاگ جائیں گے تو امت کے لئے کافی ہے جگانے کے لئے اگر اتنے جاگ گیا تو انشاءاللہ پوری امت کو کافی ہو جائیں گے لیکن آپ لوگ جائے کر لوگ انشاءاللہ انہوں نے سوئے گی انشاءاللہ انہوں نے سوئے گی انشاءاللہ ہم اپنا یقین تھی وقت دین کے تقاضے پر لگائیں گے اور گھر گھر جا کر لوگوں سے ملیں گے جن کے پاس ہم ملاقات کے لئے جائیں گے ان سے کیا بات کریں گے ہمیں ہر فرد امت کے پاس جا کر دین اور دین کی محنت کے فائدے بتانے دیں اور وہ نے سوار سے ملاقات کرنا مقت میں جار کرتے ہم نے جب وہ تھا کہ دین ایرن کینر محنت کے فائدہ بتا بولا اور اپنی ملاقاتوں میں پانچوں گشتوں میں جماعت میں جا کر جو گشت کرتا ہوں ان میں بھی اور ہمارے یہ محنت میں بھی ہم سب سے پہلے ایمان کا فائدہ بتائیں گے ایمان کی قیمت کا خود ہمیں بھی بتا نہیں ہے ایمان کی قیمت کو بولنا ہے کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے رائے کے دانے کے برابر اگر آتی موت کیا وقت میں کر گیا تو اتنا قیمتی ہے کہ وہ رائے کے دانے کے برابر والا ایمان اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت کا ایک ایمان والے کو مالک بنا دے گا اور ایک رائے کے دانے کے برابر اگر آدمی کوئی چیز لے کر آ رہے اس کے بدلے میں کھڑکے نہیں مل سکتا رائے کے دانے کے برابر سونا لے کر آ گیا اس سے کوئی ضرمی لگا چند ٹکوں کا ہے وہ تو لیکن بھائی کے دانے کے برابر اگر ایمان بچا کر لے گیا جو ہاں پری گرجہ ہے لمدی روایت نہیں کہ اس آدمی کو آخر میں نکالا جائے گا جان نم سے اس کے پاس اتنا اچھا ایمان ہوگا تو اللہ پاک اس کو دس گناہ بڑی جنت دے گا یہ پوری دنیا کو جا کے سنانا ہے اور دنیا آخرت کے راہات اور عزت کا ذریعہ ایمان ہے ذریعہ بڑی جان نم سے بچنے کا ذریعہ ایمان ہے بغیر ایمان کے آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ایمان وہ قیمتی سرمایہ ہے اس لئے سب سے پہلے ایمان کے فائدے بولنے ہیں پھر عمال کے فائدے بتانے ہیں اللہ کے ذکر کے فائدے بتانے ہیں قرآن کے فائدے بتانے ہیں اس کو جم کر بولنا ہے روتے روتے نہیں بولنا ہے بلکہ پورے قوت کے ساتھ بتانا ہے اور یقین کے ساتھ بتانا ہے یہ ہماری کامیابی کے لئے ایمان اور یہ عمال ہے ہاں علم کے فائدے بتانے ہیں اور اکرام اور اخلاق کے فائدے بتانے ہیں اخلاص کے فائدے بتانے ہیں اور جان و مال اللہ کے نام پر لگانے کے فائدے بتانے ہیں اور آخرت کو بولنا ہے خبر، حشار، نشار، جنت جنت کے فائدے بتانے ہیں یہ ساری باتیں ہماری ملاقات میں آنی چاہیے حضرت کولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے دیکھیں تو ہمارا چھتا نمگر دے بروز چھتا نمبر ہیں اس سے پہلے پانچ نمبر دے تو ہم پانچوں نمبر بول کر دی چھتے نمبر کی بات کریں گے حضرت جیم اللہ نے انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم جب ہے تشکیل اللہ رسے قاہر ہو اور تشکیل کر رہے یہ دمہ دے چھوئی نمبر سوچی فائدے چھوئی نمبر ہے اللہ رسے قاہر ہو اور تشکیل کر رہا یہ آخرت جار پسٹ نمبر رسے یہ پانچوں نمبر بیان قرار پورے سوچی نمبر اٹھتے اللہ رسے باہر ہو اور تشکیل کر رہا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جا کر سیدھے تشکیل کی بات کرتے ہیں ہم رہ کی کوئی جایا کرو شد ملاقات پورے شروع پورت میں تک اللہ رسے باہر ہو اور تشکیل کر رہا بولی نہیں کرتے ہیں ہم ابھی تو ہم نہیں نہیں کوئی جو پھر آگے اشتیم آ رہا ہے اب آپ کو چار مینے جانا ہے آپ دلشتہ سال سے اپنے وعدہ کیا کہ آپ نہیں گئے اس سال تو جانا پڑے گا آپ کو پھر ہم نے اشتیم آشتی سے اپنے کے ایبوستر کے دن اشتیم آجتے ہوگے وہ تو باستر آپ نے وہ آدھار بڑھ کے لئے چار ماشید آجتے ہوگے ایبوستر تو اپنے کے چار ماشید آجتے ہوگے تو چھٹے نمبر کی پاس تو خوب ہو رہی ہے تو پورت میں جو ہم نے ایک پتہ بولی بولیا تو یہ سسٹے نمبر آجتے ہیں خوب ہوئی تھی تو جس درجہ میں زندہ ہو رہا ہے ہم جاتے ہیں آتے ہیں اور پانچ نمبر میں کمی رہ جاتی ہیں تو اس میں دیکھ کریں انشاءاللہ کہ پوری بات کریں گے ہر فرد امت سے بات کریں گے اور محبت سے بات کریں گے جس کے پاس جائیں گے اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے کہ مجھ سے افضل مسلمان ہیں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں سب کو افضل سمجھیں گے تو سب کے پاس جانا آسان ہو جاتا ہے آتنی جب کسی کو اپنے سے افضل سمجھتا ہیں کہ پھر بزرگ آدمی تھے تو ان کی ملاقات کے لئے آدمی ایک گھنٹا لائن میں کھڑا رہتا ہے جب ان کے وہ کہاو کہ انہی جاتی کو اتتم مونے کرے بھالو مونے کرے بھائی انہیں گزرگ بانوش تو تار شدہ شکف کرار جننے لائنے بھی ترے گھنٹا ربنے گھنٹا دا رہی تھا گے اور ایک گھنٹے کے بعد نمبر لائکے اور وہ گزرگ ڈانٹے ہوئے تو آدمی کو برانی لگتا ہے تو انہیں گھنٹا ہے شکھوں دیر بھولے گزرگ دربار بھول جننے پوستے باستے ہیں ایک گھنٹے ہوئے ہیں وہ نے کھپ بھومکے دیا جیسے ہیں پھر پروش شدہ جنے بھاری مونے کرے نہ برا نہیں لگتا ہے یہ گھنٹا صرف خراب ہونے کرے نہ سے پھر دوبارہ جانے کی کوشش کرتا ہے یہ پراہ بات جیتے ہو بات ہے کسی طرح حضرت سے ملاقات ہو جائے ہیں یہ سارا کیوں آپ نے برداشت کرتا ہے کہ اپنے سے افضل سمجھتا ہے ایسے ہر ایمان والے ہم اپنے سے افضل سمجھیں گے تو وہ اس کے پاس جانے کا مزہ آئے گا مشقت جیلنا آسان ہو جائے گا ملاقات کے بعد اگر اس نے دانٹ بھی دیا تو ان کو برا نہیں لگے گا کیونکہ ہم تو ان کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں یہی اصل چیز ہے کام کرتے کرتے کام کرتے کرتے ہمارا یہ جذبہ بنے کے سب مجھ سے اچھے ہیں اس سارے لوگ مجھ سے اچھے ہیں اور ہر مسلمان کے پاس کھولے دل سے جائیں گا کھولے دل سے کسی کے پاس جانے میں قبض نہیں ہوگا کریں گے انشاءاللہ ملاقات اور پوری بات کریں گے یہ مذاکرہ آپ کو اپنی مزیدہ جماعت میں کرنا پڑے گا اپنے ساتھوں کو سب کو بدانا پڑے گا کہ جا کر ہمیں پوری بات کرنی ہو یہ پوری بات کر کے پھر اس بھائی کی تشکیل کرنا ہے اس لئے جب ملاقاتوں میں جاوے تو یہ نیت کر کے جاوے کہ اس بھائی کے سامنے ہمیں دین کی بات کرنی ہے اور دین کی محنت کے لئے اپنے اس بھائی کو تیار کرنا ہے ہاں اس لئے ملاقاتوں میں جاوے تو نیت لے کر جاوے اللہ سے مان کر جاوے موقع ہے تو دو دو رکات پڑھ کے پھر دعا مان کے پھر ملاقاتوں میں جاوے اور ہر مسلمان سے اچھا گمان لے کر جاوے کہ سب اچھے ہیں اور اللہ سے بھی اچھا گمان رکھیں کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی بھی ہدایت ہمارے آدمے نہیں ہے ہدایت اللہ کے آدمے ہیں محنت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور محنت کی جا رہی ہے آپ کا خاندان ہے اور آپ کے لوگ ہیں مکہ میں تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلمں مکہ میں تکیخ آئے ہیں تو تیرہ سال میں چند لوگوں کو ہدایت نہیں اور حالات ایسر کرتا ہوگئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے ہجرت کر کے جانا پڑا لیکن حضور علیہ السلام نے اپنا کام نہیں چھوڑا اس لئے کہ کام کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے کہ آپ اپنا کام کرتے رہے اس لئے ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے حالات سے متاثر نہیں ہوں گے قربانے کے ساتھ کام کریں گے اس لئے سب تے کرو انشاءاللہ صبح سے اپنا کام شروع کریں گے جو کاروبار کا تیجارت کا مزدوری کا وقت ہے اس میں تیجارت کاروبار مزدوری پر چلے جانا ہے پھر آنے کے بعد پھر واپس آنے کے بعد اپنے باقی تقاضوں کو پورا کریں اور شام کے وقت میں جو ہمارے اجتماعی پہلا گشتے ہیں دوسرا گشتے ہیں مشوراں ہیں شب گزاری ہیں اس کے لئے پھر فارغ ہو جائے اس ترتیب پر وقت فارغ کریں گے تو پھر ہمارے محلے کے تمام بالک مسلمانوں سے پندرہ دن میں ایک مرتبہ ملاقات ہو جائے گی انشاء اللہ خون دن میں بھترے امادر محلہ جتو بالک پروشی سے شبار شد شکت پر امادر شاہ ہو جائے انہی میں سے پھر آپ کے پاس چار مہینے کے چلے کے تین دن کے مقامی کام میں جھوڑنے کے نام آئیں گے ایک ہمارے ملاقات کے بھترے چلا چرمہ تین دن اسموستور تشکیل نام آج پہا امادر شاہ کیا کوئی نام نقض آئے گا کوئی نام اضار آئے گا تو وہ ناموں کو آپ جمع کرتے رہے کوئی نام بھلے کہ ہم رام ادر کاغ ادر ہزرے لگے رکھو آپ نے کسی کی ملاقات آج کی ہے یہ دسمبر کا مہینہ ہے لیکن ان سے اپنے بات کی تھی اسٹیما سے چار مہینے کی انہوں نے اس کو پیرادہ نہیں کیا کہ اسٹیما سے تو میں نہیں جا سکوں گا لیکن میں جولائی مہینے میں چار مہینے لگاؤں گا اپنی اس کی ترسید ملاقات کرا جنے کے سن تاکے تشکیل کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے شمای جائیں دنگی بھایش اپنے اسٹیما آشت سے اسٹیما تھے کہ اپنی چھلے جھر مسئلے جھلے تم تشہے بولتے دنانا خواہ کی اسٹیما تھے کہ جھر مسئلے جھتے پر بھونا آپ کو جولائی مہینے تھے کہ جھر مسئلے جھتے پر بھو تو وہ آپ کی ڈائری میں نام لکھا ہو ہمارے محلے میں فلا آدمی نے جولائی میں تے کیا ہے تو اگر آپ نے ڈائیریز بھی ترے لگا تھے کہ جامندر محلہ رو موک شدی جولائی مرشہ شرکل اللہ خیر مرشہ جوارتان نے نیت کر سکتے ہیں کسی کے آپ میں تشکیل کی پہلے ہفتے میں تین دل لگانے کے لئے اس نے کہاں پہلے میں بہنی جا سکوں گا چودے ہفتے میں جاؤں گا جیلکم ابھی تین جوارتان نے اپنے گاو کے تشکل کر سکتے ہیں بھائی مسئر پرتم شبتے امرا جماعتے جب ہو تو اگر سکتے پرتم شبتے اپنے جماعتے چلے چاہتے ہیں ہمیں پرتم شبتے جیدے برگو نا ہمیں چوتے جیدے برگو اس کا نام بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے دار ناموں نے جیدے ہمارے کسی لکھا ہے سال بھر کی تشکیل آپ کے پاس ہوگی تو پورا بچھر جدو جن کے اور آپ کی مسجد سے ہر مہینے جماعتے جائے گی ہمارا کام صرف اجتماع پر موقوف نہیں رہے گا بلکہ سال بھر مسجد سے شار مہینے کی چلے کی جماعتہ نکلتی رہے گی اور دین دن کی جماعت کسی ہفتے پر موقوف نہیں رہے گی بلکہ ہر افتے متعدد جماعت تین تین دن کی نکلتی رہے گی اور ان ملاقاتوں میں جو ہیں بہت سے لوگ مقامی محنت کی جو نیت کریں گے بھئی میں گشت میں جھوڑوں گا میں تعلیم میں آؤں گا تو ان کو گشت کے دن آپ فکر من کرے گا آپ نے فرسونیت کی تھی ترسونیت کی تھی جس نے تعلیم کی نیت کی تھی تعلیم کے اپنے ان کو دیکھیں کہ وہ بھائی ہیں کہ نہیں ہے تو پھر ان کو آتیہانی کریں گے ماشاءاللہ آپ نے منحیت کی تھی تعلیم میں شریک ہونے کی ہماری تعلیم بھلا وقت میں ہو رہی ہے آپ تعلیم میں شریک ہوتے رہے ہیں تو اس طرح ان سے مسلسل یا آتیہان ہی ہوتی رہے گی بعد بھلا بھلا کی μεینجان رہے ہیں تو اس کو آؤں گا تو فرسومیت کی تھی 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 موسیقی ملاقاتوں میں ہم ہر مسلمان کو اپنا گھر کا ماحول بنانے کی ترغیب دیں گے اپنے بیو بچوں پر محنت کی ان کو ترغیب دیں گے اور گھر میں عمال زندہ کرنے کی محنت کریں گے ایک سافی سارے کام ہماری ملاقاتوں میں ہوں گے ایک سافی شوق کام ہماری ملاقاتوں میں ہوں گے چھار مہینے کی جماعتیں بنے گی چلے کی جماعتیں بنے گی مسجدوار جماعت بنے گی گھروں میں ماہور قائم ہوگا مسجد میں نمازی پڑھیں گے طلبہ میں شوق پیدا ہوگا سارے کام اس ملاقات کے راستے سے وجود میں آئیں گے یہ شکل کام اور گھر ملاقات چلے چرمہ سے تشکیل اللہ رب سے غائر ہوگا گھرے دینے پوری بیس قائم پر اس ترتیب پر کون کون کرنے کے لئے تیار ہے سمجھ کر انشاءاللہ کہہ رہے ہیں صبح سے دھائی گندہ لگانا ہے سو تو نہیں جائیں گے سکل ہی گھمہ بنا تو لگائیں گے انشاءاللہ اگر آپ اس ترتیب پر شروع کرو گے انشاءاللہ تو آپ کی مسجد ہے پورے عالم کے لئے نمونہ بن جائے گی آپ کے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں بچے گا انشاءاللہ ہر گھر میں نماز ذکرت علاوات عبادت زندہ ہو جائے گی اور ہر گھر سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ اور امت کے تمام طبقات تک ہماری بات پہنچے گی کوئی آدمی بھی چھوٹے گا نہیں کیوں ہم اس اتنے کے سلطے پر نہ اگر کوئی آدمی ہم گئے صبح جاگ رہے ہیں ہم ان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے ابھی تو میں آفیس جا رہا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کب واپس آئیں گے کہ میں شام دو چار بج آؤں گا تو ان سے کہے ٹھیک ہم آپ کو ساڑھے چار بجے ملنے گے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت ہکا ہوا رہتا ہوں تھوڑا ساتھ کے ٹھیک ہے اثرباد ملنگے آپ کو اثرباد آپ ملاقات کرنے پاکہ اس نے خوشے تھوڑا کام وہ بہت نہیں ہے ایش آباد ملنگے آپ سے انتی بشاشر پر ہم ملاقات کریں گے ان سے تاکہ وہ ہماری بات کو ہمیں بھی تارا لے سکے انہوں نے ملنے جو شاکل ہے ہم نے ملاقات کرنے کارو جاتے کے لئے تو تانچہ سے تکے شکت کرنے تو گلنے جو بھائے ہم نے اپنے ستک کو کتھوات کرنے بولا آسانی 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 آ اور محلے میں پانچ دس آرمی ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو ہفتے میں آپ کو ملیں گے کہ جمعہ کے دن جب چھٹی ہوگی تب وہ ملیں گے آپ کو تو کوئی بات نے ان کی لیشتہ پرک بنا دیکھ ایک دو دن چاک پاک ان کو ہمیں جمعہ کے دن ملانے اب ہماری صح spin monde کا جو ہفتے میں آپ کو کچھ سٹ righteous ہین کو خودت سٹ ہیں ان کی ف żہماری رکھے کچھ ملتے ہیں ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمارا روزانہ کا کام ہے وہ ہماری فضائل کی تعلیم ہے کیتو جنیسا ہمارے روزانہ کا کام جگہا شیلوہ جنیسا ہمارے فضائل تعلیم حضرت محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا اخت ہے جو انہوں نے اجاز مقدس میں کام کرنے والی ایک جماعت کو لکھا تھا اس میں مولانا لکھا ہے کہ ہمارے اس کام میں تعلیم کے لئے جو کتابیں ہیں اس میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی اقایت صحابہ فضائل نماز فضائل ذکر فضائل قرآن فضائل طبیع فضائل صدقات کے جو حصے ہیں وہ اور مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج صرف انہیں کتابوں کی تعلیم ہوگی حضرت مولانا یوسف صاحب فضائل رحمت اللہ علیہ رکھتے ہیں جو انہیں اجاز مقدس عرب سے شہر سے جماعت کا سکرت سلو جماعت رسکتے ہیں انہیں ایک جیدہ لکھتے ہیں انہیں ایک جیدہ لکھتے ہیں انہیں اس پوشٹوں ہمیں ایک بدا لکھتے ہیں جو حضرت جماعت کے لئے تعالیم گروہ تعالیم جنہیں کی کتابوں کی تک بڑ گئے انہیں کو اچھا کہتا ہے پھر نام بولا دی سلو فضائل نماز فضائل تکیر فضائل قرآن حکایت صحابہ فضائل تبلک فضائل صدقہ تک دیوم شو مسلمانوں کی موجود اس پی کا واحد حلال مسلمان در عضو قدر قرآن جتا ہے موجود اس پی کا واحد حلال جتا ہے ایک قائدہ کتابی نہیں شد مکر تعلیم ہوئے تعالیم قرآن جنہیں ایک قائدہ کتابی نہیں دیشتو تو یہ فضائل کی کتابوں سے ہماری تعلیم ہوگی ایک فضائل کتاب تکیر ہی شد مکرآن مدر تعلیم ہوگی روزانہ کو ایک نماز کے بعد مذہب میں جو معمولاً آپ کیا ہوتی ہوگی تو اس تعلیم میں ہم سب کچھ ہے مقداج بن کے شریک ہونا ہے روزانہ انہیں ایک نماز در پرے جب ہم نے تعلیم اردنے ٹھیک پر وہ کوئی نماز در پرے تعلیم اردنے تعلیم ہماری غزہ ہے غزہ نہیں ملتی جسم کمزور ہو جاتا ہے ایک دن کھانا نہ کھاوے تو کیا حال ہوگا؟ ایک دن کھانا نہ کھاوے تو کیا حال ہوگا؟ ارے بھائی رمضان میں سہری کرتے ہیں سہری پھر سکت لوگ باہر کا ایک وقت کھانا چھوڑتے ہیں شام کو کیا حال ہوتا ہے؟ حضرت رمضان میں شدانہ روزہ تکی تو سہری کھاوے اپنا پر اپنا پر اپنا پر شندہ شمکھا بھائی مارس کے نے شدو دھوپوریر کھانا کھائی نہیں دھوپوریر کھانا سہرہ دوار کرو نہیں شندہ بھلا کیا بھوستہ ہوئی شلیلے؟ شام کو کیا حال ہوتا ہے بھائی؟ شام کو کیا حال ہوتا ہے؟ اور اگر دیکھ دن گفتار نہ کریں تو کیا حال بنے گا؟ اگر جنزددیروں بھائی جنزدیروں پر اپنا پر날 اپنا دالٹ کی حال ہوتا ہے؟ شہری زق میں تو پہنچ جائیں گے کریں ہم یہ کیا بھائی؟ شہری بھلا تو شدو دھوٹا خوانے اپنا ہوتا ہے؟ ایک بھاکت کا کھانا چھوڑا ہے بھی تو ایک وقت کا یہ تعلیم ہماری ھنزہ کی طرح ہے ایک دن بھی ناغا نہ کریں جس نماز میں ہماری تعلیم ہے وہ نماز ہم اپنی مسجد میں ادا کرنے کی کوئی حصہ اور سب سے آگے جا کر بات اب پیچے دیان سے سنیں اور اپنے سارے مسلیوں کو لے کر بیٹھیں ہمارا مجمع متعین ہے کہیں پچیس آدمی پچاس آدمی پانچ سال سے دس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے سالی میں اتنے لوگ بیٹھتے ہیں ہمارا مجمع متعین ہے جب اس مسجد کے اطراف پہ ایک بھی آدمی چار مہینے والا نہیں تھا تب بھی بیس آدمی تھے اور پچیس آدمی چار مہینے والے ہو گئے تب بھی بیس بیٹھتے ہیں ہم اپنے ایک ایک ساتھی کو پوری ترغیب دیں کہ ہمارے سارے ساتھی تعلیم کے وقت میں محتاج بن کر آگے آ کر بیٹھیں جتنا فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں گے اتنا کام کرنے کا شوق بڑھے گا اتنا عمل کا شوق بڑھے گا ہماری نماز جاندار بنے گی اللہ کا ذکر کرنے کا شوق بڑھے گا علم سیکھنے کا جذبہ بنے گا آخرت کی فکر بڑھے گی ساں اور ہمارے کاموں کو قوت ملے گی اس لئے روزانہ فضائل کی تعلیم ہے ابو ذروہ نے فرمائے کہ آدھا گھنٹا تعلیم کریں اور مختصف کتابوں میں سے پڑھیں اگر آج تین کتابیں پڑھی ہیں تو کل آئیتہ آگے سے پڑھیں آج کے تین کتاب پڑھیں تو آگے میں کل کے شب پیسو نے دیکھنے باقیہ سے ہونے گا بڑھے گا تیسرے دن پھر آگے سے پڑھیں ایسے دو دن میں تین دن میں فضائل نماز فضائل قرآن فضائل ذکر اور فضائل تبلیغ اور پستی کا واحد علاج اور رمضان آوے تو رمضان اس کے ساتھ ملائیں گے اور فضائل صدقات کے جو اقواب ہیں وہ اس طرح ترطیب قائم کر کے نشان لگا کر روزانہ ترطیب سے پڑھیں تاکہ دو تین دن میں ساری کتابیں ہمارے سب کے سامنے آئے جاؤں اور لگے روزانہ ایسے دن کتاب کلے فضائل کتاب تعالیم قرآن فضائل تبلیغ فضائل امام فضائل قرآن فضائل رمضان ماشر بیس فضائل رمضان ایرشدی ملانی کو ایر پر حکایت صحابہ مسلمانوں کا موجودہ کستی کا واحد علاج ایر پر حکایت صحابہ ایسے دن کتاب کلے امرار ترطیب ارشد ہے اور مسجد میں آنے والوں کو سب کو تعلیمیں بٹھانے کی کوشش کریں سمجھا بھجا کر محبت سے بٹھا رہیں دروازوں پر کھڑے نہیں رہیں گے دروازے پر کھڑے ہو جاتا لیکن جو ہر آر ساتھی ہمارا اپنے پاس نماز پڑھنے والے کو سلام پھیر کر کنڈے پر آدھ رکھے اس کو بھائی بھی تعلیم ہوگی بیٹھ لیا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا مجھے بزرگوں سے سنا کہ جس عمل سے پہلے اس عمل کی محنت ہوگی اس عمل میں جان پیدا ہوگی اس وقت ہماری تعلیم ہو رہی ہے تو ہماری پوری مسجد اور جماعت چوکن نہ رہا کہ اپنی سنت پڑھ کے ہر آدمی ایک ایک دوزوں کو لے کر آوے تعلیم میں تو ہمارا تعلیم کا مجھمع بڑھے گا ایک طرح ہمارے تعلیم میں مجھمع بڑھتے تھے ارے بڑھے گا نہیں بڑھے گا اور تعلیم کے وقت میں ہمارے ساتھ ہی افتر کاموں میں لگ گئے تو پھر وہ مجھمع بڑھے گا نہیں بڑھے گا بلکہ ایسے اجتماعی عمل کے موقع پر اپنا کوئی انفرادی معمول ہے تو اس کو بھی موقع کر لے بلکہ ایسے اجتماعی تعلیم شمائے جیدی کرو انفرادی عمل ہو جیدی شمائے ہوئے تو انفرادی عمل تکی ہو بڑھے بڑھے گڑھے اس کو چھوڑنا نہیں ہے انفرادی عمل جیدی کرو تبلیغ میں نوافل اور اذکار کو چھوڑنے کو نہیں کہتے ہیں اس کو اجتماعی عمل پر موقع کرنے کو کہتے ہیں تبلیغی رہی ترے جیسے اجتماعی عمل سے انفرادی عمل سے کھنوی ایگلی کے چھرار دنے بلا ہوئے نا ایگلی چھرار دنے بلا ہوئے نا ہاں ایگلی کی کوشش کریں گے مشورہ اور تعلیم بہت آسان حمل ہے سب کے لئے جوڑنا آسان ہے نایے نایے لوگ جب یہ دو کام شروع کریں گے تو دیرے دیرے وہ اپنے آپ دوسرے کام شروع کر لیں گے ان کو خودی رغبت پیدا ہوگی ہاں اور وہ کام میں آگے بڑھ جائیں گے اسی طور پر تعلیم جو ہے ہماری ایک تو مجزید کی اور دوسری گھر کی تعلیم ملا کر ایک عمل بھی روزانہ اپنے گھر میں اپنے بیو بچوں کو لے کر بیشیں اور اپنے گھر والوں کا دینی دعوتی ذہن بناویں اس کے لئے فضائل کا حلقہ گھر میں قائم کریں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لیں گے ہم کس وقت تعلیم کریں گھر والا دیر ساتھ ہے پہنم امرہ تعلیم کریں سب کی اتفاق رائے سے کوئی ایک وقت ایک کر لیں رائے رو پر اتفاق ہویا جس میں ہم بھی گھر میں موجود ہوں بچے وغیرہ کی ہوں سب لوگ ہوں ایسا وقت ایک کریں یہ رکم شمائے تعلیم جنہیں لیں دھرن کریں کہ جی شمائے آمین چھتے پرے گھر شمائے تعلیم جنہیں لیں دھرن کریں گھر کی تعلیم کا عمل بہت بنیادی عمل ہے گھر تعلیم اور بنیادی عاملیں چاہے اللہ پاک نے ازواج متحرات سے اس کا حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتوں کا مذاکرہ کرتی رہو کہ اللہ تعالیٰ امبہات اور مومنین دے کہ ایک قدر حکم پوچھتے یہ اپنا دیر بھرے بھترے اللہ تعالیٰ آیات انہیں حکموں سے پتر مذاکرہ پر یہ ہمارے خرم کی ضرورت حضرت مہانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کرماتے سے کہ تم اپنے گھروں میں خضائی کی تعلیم شروع کرتے ان سراخوں کو فن کر دو جن سراخوں سے بیرینی آتی ہے حضرت مہانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں یہ تمہارا تمہا دیر بھرے بھرے بھترے سارے بیرینی کے سراخی سے بند ہو جائیں گے ہمارے دیر بھرے بھرہ بھترے 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 دو راستہ گھر کی تعلیم ہے اور حکمت بھرا راستہ ہے حضرت مولا عمر صاحب فالان پولی رحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں کہ بھئی اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر دو ورنہ تم اپنے ہی گھروں میں بے گھر ہو جاؤ گے تمہاری فکر الگ ہوگی گھر والوں کی فکر الگ ہوگی پھر تم گھر میں اکیلے پڑ جاؤ گے بیو بچوں کی ایک فکر ہوگی سب کی بیدینی کی فکر ہے ان کی اسرات کی فکر ہیں خواہشات کی فکر ہیں اور آپ کی فکر تقوی کی ہیں زرود کی ہیں دینداری کی ہیں آپ اکیلے رہ جاؤ گے وہ سب الگ ہو جائیں گے بیو بچہ در فکر بھلنہ ہوگی تا در فکر ہوگی دنیا خواہشت ہے دنیا مذاقرہ اسرات ہے آر بنجے خواہشت ہے فکر نافرمانی فکر ہوگی تا دیر ارے ارے مقابلہ اپنی فکر کرتے ہیں تاقوار دنیا تیگیر اور اللہ تعالیٰ دکھا آگے براہ اس لئے آسان راستہ ہے کہ ہم خود ان کو ساتھ لے کر اپنی فکروں میں ان کو شریک کریں اور ان کو شریک کرنے کا راستہ یہ ہے اپنے پیروالوں کو بھی حکایت صحابہ فضائل نماز فضائل قرآن فضائل ذکر اور دیگر مختلف یہ جو فضائل کی کتابیں ہیں اس کو سنا سنا کر ان کا ذہن بنا رہے حکایت صحابہ فضائل نماز فضائل نماز فضائل نماز فضائل قرآن اس موسطر جمیر فضائل قرآن کے بار بار شنایا تا دیر ذہن تیری برا حکایت صحابہ میں حضر الشیخ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کے ایمان کے سقوے کے قربانی کے عبادت کے زہر کے جہود کے سارے واقعات لکھے ہیں حکایت صحابہ فضائل حضر شیخ رحمت اللہ علیہ صحابہ اکرام ربی اللہ عنہ ساری ایمانیات زیبادات زہود تقوہ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں کے اور گوڑوں کے مردوں کے اور جوانوں کے قریبوں کے امیوں کے سپکے وقت جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے دوبو قریبوں جوان بکشہ بہت سماری قرونوں کے قرونوں کے قرون کوشتے ہیں یہ ہمیں جم کر ان کو سنانا ہے جمعہ قدر کے سنانو کریں گے انشاءاللہ کون 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 کالیم کریں گے اور اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں گے اور ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں عملی طور پر ان کو چکانی پڑھے گی ہم کو فضائر کے ذریعے سے ان میں شوق پیدا کریں اب ان میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو ان کو نماز چکانا ہوں گے اور نماز پڑھنے کے لئے وضو ضروری ہے تو وضو شکانا پڑھے گا گھر کی معاشرات اور معاملات کے لائن کا شوق پیدا ہوا تو اس لائن کے مسائل علمہ سے معلوم کر کے گھر والوں کو بتانے پڑھیں گے خانے موازنہ خانے پڑھیں گھر بعدے ساتھ چکانے پڑھیں گھر چل دیا کے آپریشان میں تو اس بھی اکر ہوتے گی ہوتے ہیں تو یہ خانے پڑھیں گھر بعدے ساتھ چلو لٹھا با ساتھ مدر پڑھیں گے خوشی غمین کے معطے پر خوشی غمین کا دین کو سمجھنا پڑے گا خوشی شاہدین شاہدین خوشی راوستا ہے خوشی راوستا ہے خوشی راوستا ہے مفضل پرولی تاکہ ہمارے گھر میں ہونے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تعلیم کے وقت تو صرف تعلیم ہے فضائل کی کتاب پڑھنی ہے اور گاہے گاہے کے حصفات کا مذاکرہ جو گھر کا عمل ہے وہ تعلیم ہے گاہے گاہے کے حصفات کا مذاکرہ وہی ہمارا اعتماعی عمل ہے باقی اعتراضی طور پر گھر والوں کو سلاوت کی ذکرہ کی عمال کی اور دیگر دیمیں ہمیں کمکوز تربیب دیں گے پھر ان میں کتنی طلب پیدا ہوتی جائے گی اپنی اپنی طلب کے اعتبار سے سکھتے جائے گی لیکن اس محنت سے ایک بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ہماری اس محنت سے ہمیں دین زندہ کرنا ہے حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ زندہ کرنا ہے اور اس کی اقتضاء ہمیں اپنی زندگی سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں گھر میں ککھتا مسلمان اور حضور صلى اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ پر اگر میں رہنا ہے ہمارے اخلاق میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم ایسے کرتے ہیں جیسے رضول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ برکتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا قیاروکم قیاروکم لی اہلی وانا خیر لی اہلی کہ تم میں سب سے اچھا بھلا مسلمان وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت کرے کہ تمہیں در مجھے سب سے بھالو مسلمان بھالو بکیشے جیتاں گھر والوں میں نکڑے بھالو اور اب تمہیں در سبار مجھے گھر والوں کے ساتھ توازو سے رہیں نرمی کے ساتھ رہیں درگزر کریں گھر والوں کے معاف پستے پھیکیں اپنے ذاتی کاموں میں کمی رہی ہیں درگزر کریں دینی عمر میں ان کو کام کروانے کی کوشش کریں محبت کے ساتھ نماز روزہ اور دین کے جو عمال ہیں اس میں ان کو محبت سے نرمی سے آگے بڑھا رہے ہیں نماز روزہ دینی اندر نجیش مستفراز گلیہ سے محبت کے شد تدک کے آگے بارانت جستے گئے ہیں ہمارے گھر کے سارے کام سنت کے مطابق ہو اس کی کوشش کریں ہمارے گھر شکل کام سنت مطابق ہوئے سب کام سنت مطابق ہوئے ادھروں جستے گئے ہیں ہمارا گھر نمونہ بننا چاہئے ہیں ہمارے گھر نمونہ ہوا چاہئے ہیں خصوصاً ہی زمانے میں اپنے اولاد کی تربیت کے معاملے میں غافل نہ رہے کسیس پر اے زمانہ کے اے سمائے نجیش دیر سنت اندر تربیوں تیر میں پرے تا دیر شکھے پکھر میں پرے بالکل ایک تم غافل نہ ہوا چاہئے اپنے بچوں کو وقت دیں نجیش دیر سنت اندر تو سمائے دیں یہ جو ہیں روزانہ آجا گھنٹا تعلیم کی نسبت سے پیٹ جائیں گے ہمیں پتا چلے گا بچوں کا کیا حال ہیں ان کی کیا فکر ہیں ان کے کیا خیالات ہیں بچوں کی کیا فکر ہیں ان کے کیا خیالات ہیں کچھ کمی کجی ان میں پیدا ہوتی تو فوراں ہمیں موقع میں جائے گا ان کو صحیح روکر لانے کا اور اس کجی پر وہ پختہ ہو کر جوان ہو گئے اب ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اب یہ بگرانو اب اس تر اوپرے جو دیش کہ اصطر سے بروہ جتاکے اب جبوک ہویا جائے انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو پورا وقت دیں گے اور ان کو ساتھ لے کر ہم عمل کریں گے جیسے تحجد کی نماز ہیں ہم اپنے گھر میں خود تحجد قائم کریں دیرے دیرے بیوی بچے بھی شروع ہو جائیں گے تسبیت علاوات میں ہم اپنے گھر میں خود پڑھیں تو دیرے دیرے بیوی بچے شروع ہو جائیں گے تسبیت علاوات سے تو بیوی بچے دو اسنس کے عمل کو لے کریں ایسے مختلف اوقات کی سنتیں ہیں ان سنتوں پر خود عمل کرتے ہو ان کو ترغیب دیں کھانے کی سنت ہیں سونے کی سنت ہیں اٹھنے کی سنت ہیں بیت الخلا جانے کی نکلنے کی سنت ہیں مہمانوں کے ساتھ ملنے کی سنت ہیں مہمانوں کو بیٹا کرنے کی سنت ہیں اس کو ہم عملا زندہ کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو موقع با موقع بتائیں گے کہ یہ چیز سنت ہے یہ چیز سنت ہے یہ سنت ہے بلکہ بیوی شماید بیوی سنت آسے اے سنت بلی کو احمد نیزے دن دے کتے بست باہن کرا اے سنت بلی روپرے چلا ارشتر شدے لیزے بیوی بچے در کے ہو ایسے خوشی غمی کے موقع پر آنگے چکے گھر والوں کا ذہن بناویں گھر میں شادی آ رہی ہے دو مہینے پہلے سے ذہن بناویں کہ ہماری شادی سنت کے مطابق ہوں سادگی والی ہوں حضور کے طریقے پر ہوں تاکہ اللہ کی طرف سے رحمت ورکت نازل ہوں ارکم بھائے خوشی سمائی گلی دکھر سمائی گلی خوشی سمائی اکسی سے اوہ در باری سے بھی بہت شاید انتظام اوہ در باری سے بھی بہت شاید انتظام آتے یہ ساری عملی تربیت کرنی ہے ہمیں گھر والوں کی یہ تربیت ہم اس وقت کریں گے جب ہماری تربیت ہوئی ہے یہ تربیت یہ تربیت یہ تربیت یہ تربیت ہم اپنے بڑوں سے علماء سے اس کو سیکھتے رہیں گے اور اپنے گھر والوں کو دیتے رہی نہیں یہ صحابہ والا طریقہ ہے کریں گے انشاءاللہ اور اپنے محلے کے ایک ایک گھر میں فضائل کی تعلیم شروع ہو جا رہا ہے اس کی کوشش کرنی اس کی ہمیں اپنے وقت پر اپنی مسجد میں اس کو فکر میں لینا ہے اور کوشش اس کی کرنے کے ہر گھر میں تعلیم شروع ہو جا رہا ہے اگر فکر نہیں تو ہوئے اگر پر اپنے وقت پر اپنے مسجد میں مستورات کے کام میں بنیادی کام وہی ہے کہ ہر گھر میں فضائل کی تعلیم شروع ہو جا رہا ہے دوسرا ان کا مقامی کام یہ ہے کہ ہر محلے میں مستورات کی ہفتہ واری تعلیم کا حلقہ شروع ہو جا رہا ہے یہ دو بنیادی کامیں مستورات کے ہیں اپنے گھر کی فضائل کی تعلیم گاہے گاہے چھے صفات کے مذاکرے کے ساتھ اور ایک محلے کے ہفتہ واری تعلیم تاکہ پورے محلے میں اور پورے علاقے میں دینی تیزہ بنتی رہے تو یہ تین کام ہمارے روزانہ کے ہو گئے ہیں کونزے کونزے ہوئے چیز چودھا کام ہمارا ہفتہ واری ہفتے میں دو گشتے ہیں گشتوں ماشاءاللہ سالہ سال سے سب ہی کر رہے ہیں اس کا طریقہ بھی سب کو پتا ہے بس یہ ہے کہ اس کو ہمیں ترقیب کے ساتھ اور کابندی سے کرنا ہے دو نمازوں کے بیش کا پورا وقت فارے تھرکے کرنا ہے اور کوشش کرنے کا ہر ہفتے پوری بستی کا گشت ہو جاوے اور ہر ہفتے پوری بستی کا گشت اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس زیادہ ساتھی ہوں گے تو زیادہ جماعتہ بنے گی اور پورتے سب گشتے دینے پورا گشتے گشتوں ہوگے بستی میں دو سو گھر ہیں تو ہمیں آٹھ دس جماعتہ چاہیے بستی احمدیر محلہ جنہی سیسو گھر تھا گے تو شب کھرے گشتے مدی پسر جنہی تو کمپکہ آٹھا جماعت پلک پہ اتنی جماعتہ بنانے کے لیے میں سو آدمی چاہیے تو آٹھا جماعت بنانے جنہی تو ایک سو شتی درکار ہاں تو ہمیں ہفتے پر محنت کرنی پڑے گی تاکہ گشت کے دن سو آدمی جماعت ہو جائے پہلے سے اور ہم آٹھ دس جماعتے بنا کر ایک ہی دن میں پوری بستی کا گشت کرنے ہم نے آٹھ دس جماعت بنایا ایک ہی دنے پورا محلہ بھی ترے گشت کے رہنے کو جتنی گشت سے پہلے اس کی محنت ہو جی اُسنے زیادہ آدمی جوڑیں گے گشت کے پر میں جو تو محنت ہوئے تو تو شتی گشت کے مدد جوڑے اور خصوصاً گشت کے دن صبح سے محنت میں لگ جاوے ہیں کہ جمارا گشت کا دن ہے بھائی دعا مانگے ہیں اللہ سے کہیں صدقہ دیں لوگوں کو دعوت دیں سب کو دعوت دیں محلہ میں رہنے والے سب ہماری مجیدہ کے مات کے ساتھ ہی ہیں بھائی دن شکل کے کیا فکریں لگا جائے جاہاں کہ امدر گشت کے دن دعا کریں اللہ تعالیٰ سے جنہ جنہ جنہی کریں صدقہ دیں کریں جاہاں کہ گشت کے دن پورا محلہ شکل 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 کے دن اور خمر پوچھائے شکل ہی گشت کے دن شرک ہویا جائے تو پھر انشاءاللہ شام کو گشت کے وقت بہت سارے لوگ آ جائیں گے اب ہمارا اعلان جو ہے باثر آدمی کریں بچوں کے پاس نہ کروا دیں محلے کے باثر آدمی سے اعلان کر رہے ہیں کبھی امام صاحب سے گزارش کرنے تو کر لیں فاہخوان امام صاحب کے کوئی درخص کری جو انہیں جنتے اعلان کریں کبھی متولی صاحب سے گزارش کرنے جانہی ہمارا گشتیں آپ در اعلان کرتے ہیں محلے سے محلے گشتے دن اپنے اعلان کر دنے بھلا آئے باثر آدمی سے اعلان کر رہے ہیں پھر جماز کے بعد پیٹھ جائیں گے تو سب کو لے کر جڑیں گے لیکن پر نماز پر جانہی ہن کو شکل چکل تو سبائی کے نیان گشت جلگ ہو اور گشت کے بعد گشت کی ضرورت گشت کی اہمیت اور گشت کی فضیلت بتا کر جماعتیں بنا لیں گشت مدد گشت زمانہ دو بیان کر بہتا گشت ضرورت گشت فضیلت گشت تک بیان کریں جماعت براؤنا کرتا اس وقت لمبا بیان نہ کریں اس وقت پیش لمبا بیان کر بنا ورنہ بیان لمبا ہو جائے گا وقت بچے گانے گشت کرنے کا نظر بیان لمبا ہوئے دیبے جماعتیں بنا لنے کے بعد تفصیل سے آداب بتا کر پھر جماعتوں کو بھیلیں اگلی ازان تک گشت کرتے رہے اگر ازان پر جنس ہو جس تو گشت کرتے تھے گا اگر اثر کے بعد گشت کرتے ہیں تو ازان سے دس منٹ پہلے آ جاوے تاکہ وضوع وغیرہ سے پاری ہو کر نماز با جماعت پڑھ سکیں اس لئے کہ مغرب میں ازان اقامت کے درمیان میں وقت نہیں ہوتا اگر ازان پر ہمارے گشت کرتے کرتے سکر پر ہمارے گشت کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن گشت کے لئے جاوے اسی طرح پر وہاں گشت کر رہے ہیں اور ہفتے بھر وہاں ضرورت ہے تو اپنی ملزید سے دو آدمی دھائی گھنٹہ لگانے کے لئے وہاں روزانہ پیجھیں یہ دو ساتھی روزانہ اپنے ساتھ تین دن لگوا گئے ہیں ایک دو دن شدی شکھن سے کہ شدی در کے شہری کرے آپ دار سے شدی در کے شہری کرے میزے در شدی در شدی دن نیازب ہے ایسے ایک دو مہینے وہاں گشت کریں گے اور ایک دو مہینے دو جماعتیں وہاں سے تین دن تھی وصول کر لیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر مزیدار جماعت بن جائے گی ایک دن ساتھ تین دن اردن لگتا ہے شدی دن نیازب ہے انشاءاللہ وہاں شدی در ایک شدی در ایک کام گلی کے چلو اس مزید میں کام شروع ہو جائے گا اس مزید کے کام شروع ہو جائے گا اور دوسری مزید نم جائیں گے یہ دوسرا گشت کا مقصد ہے ایسے ایک دو گشت کا مقصد حالی گشت کرتے رہنا مقصد نہیں ہے جوا گشت کر رہتے ہیں بلکہ دو تھائی تین مہینے کے لئے ایک مزید لے کر وہاں ہم گشت کے دن ساری مزید آر جماعت جاوے اور روزانہ دو آتی بھی وہاں دھائی گھنٹے لگا کر اس مزید کو کھڑا کرنے کی کوشش کر لیں مہینے کے لئے شدی در ایک کام چالو کریں کریں گے انشاءاللہ کون کون کریں گے اللہ سب کے لئے آسان فرما اللہ تعالیٰ شکل اور ہمارا پانچوہ جو کام ہیں ستائیس دن اپنے مقام پر رہ کر ان سارے عامالوں کو اچھی طرح کرتے ہوئے اپنے گھر بار چاروبار کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ستائیس دن اپنے مقام پر گزاریں اور تین دن جو ہیں ستائیس دن مہنت کرتے ہوئے ہر ذمہ دار ساتھ ہی تین دن کی جماعت اپنے ساتھ بناوے اگر کسی مسجد میں پندرہ آدمی جماعت لے کر چلنے والے ہیں تو اس مسجد کی پندرہ جماعتیں تین دن کی جانی چاہیے ہر اپنے جماعت بنانا ہمارا منتحہ نہیں ہوتا افتیدہ ہے ہمارا اصل یہ ہے کہ مولے میں رہنے والے تمام بالغ مسلمان ہو کے ہر مہینے تین دن لگنے چاہیے وہاں تک پہنچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس کتنے جماعت لے کر جانے والے ہیں ہم اس پتروں کے ہفتے تیہ کر لیں ہمارے پاس کتنے والے کے ساتھ دو تین معاوین دے جائے اور ان کو فکر من کریں کہ اپنی جماعت خود بناوے تین آدمی مل کر شار آدمی مل کر ایک ہمارے پاس کتنے والے کے ساتھ تین جن شدی مرچار جن ہمارے پاس کتنے والے کے ساتھ کہ ہمارے پاس کتنے والے کے ساتھ نیجرے بناوے ہر ذمہ دار اپنی جماعت خود بناوے اگر ملتیز میں پندرہ آدمی ہوں گے ذمہ دار جماعت لے کر چلنے والے تو اس ملتیز کی پندرہ جماعتیں بنے گی جماعت نے چلتے پرے تو تار شدی عرب دی جن دی جن کے ساتھی دیا جماعت بنان ہوئے لے تو پورتے مصرفتے کا پورتے معاشے یہ مصرفتے کا پورتے معاشے جماعت باہر ہوگے در ایک سال مہنک کرتے 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 اس مسجد میں اکھارا آدمی ہو گئے جماعت جان لے کر جانے والے تو اگلے سال اکھارا جماعتیں جائے گی ایک بسکر پرزن تے مہنو سوئے لے عرب کے انگیم شایئے رکم پیڑی ہوئے سے جماعت نے چلتے پرے تو جماعت نے چلنا اللہ شایئے اکھارا دن ہوئے لوگ تو ایک مصرفتے کا آخر جماعت باہر ہوتے پرے بنائیں گے انشاءاللہ یہ رکم بھائی ترسکر کورا امنا کام کے آگے بارے دے اس مجموع میں سے کون کون جماعت لے کر جاتا ہے یہ مصرفتے سے بھی ترے کارا آسی رکم جماعت بھائی محنو سوئے جماعت نیا جائے جو لے کر جاتے ہیں جو جرہا ہم نے جماعت نیا اور ترسکر کورا محنو سوئے جماعت نیا اور ترسکر باہر ہوئے یہ رکم ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ زیادہ ترسکر والے اب باقی جو بچے ہیں وہ بھی ترسکر انشاءاللہ کا بائی اندازتے ہیں ہم خود اپنی جماعت بنائیں گے اب باقی جرا ہاتھ اٹھے پرے نہیں امرہ نیزے ترسکر بھائی شدن دنیا انشاءاللہ اور نئے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ سیار کریں اب تین دن کی جماعتوں میں ہر جانے والی جماعت کو ہدایت دینے کے لئے دو تین آرزی مضبوط تیہ کریں اور جتنی ہدایت چار مہینے کی جماعت کو دیتے ہیں اتنی ہدایت تین دن کی جماعت کو بھی دیں کام تو وہی کرنا ہے چار مہینے میں کرنا ہے وہی دین میں کام ہے چار مہینے کی جماعت کو کسی در ہدایت دیتے ہیں چار مہینے دیتے ہیں دو گھنٹا اور تین دن جو کتنے دیتے ہیں تین دن ازامہ پر ہدایت کو بھی ملتا ہوئی بھئی یہ انصاف ہوا لیکن انصافر کا تو ہلو ہمارے یہاں عموماً دیکھتے ہیں کہ تبلیغ میں آنے والا جو آدمی ہے اس کا جیت جو ہے وہ تین دن ہے تین دن کے راستے سے داخل ہوتا ہے پہلی مرتبہ جو آتا ہے عموماً تین دن سے شروع کرتا ہے زیادہ تر لوگ اب تین دن وہ جا رہا ہے پانچ منٹ پہ کیا ہدایت سنے گا اب پہلی مرتبہ جو اس نے وقت لگایا وہ اسی کو تبلیغ سمجھتا ہے اب اس نے ہدایت سنی نہیں ہے نقض جماعت مزدوار جماعت اور آنٹ اشتماعی آمال اور انقراضی آمال اور مزدد کے آداب اور خانے کے آداب اور امیر کی اطاق یہ ساری باتیں اس کے سامنے آئی نہیں ہیں وہ تین دن لگا کے آ جاتا ہے وہ سمجھتا یہی تبلیغ ہیں اور ہمارا کام تو پورا دو گھنٹے کم از کم لگتے ہیں جس کو سمجھایا جاتا ہے اس لئے ہر تین دن کی جماعت کو بھی پوری ہدایت دیں اور بلیں جے بھائی بہت اہام کتھا سنی سیدہ ہوتی سیدے جماعتر جللہ کیارماسے جننے جماعت لائے ہوئے جرکم لنبا شمی امرے ہدایت دیں اندینے جماعت کے لئے رکم لنبا ہدایت دیں کتھا پوری پورنے بولا چاہے کاران از دن مانوز جو ہر اندینے دننے آسے ہیں اندین سبا پورتھم لگائے تو ایتے ہوتی سید تبلیغیر بیترے آشاب دوار چاہا تبلیغر بیترے دھوگ لو اور ایتے ہوتی طبلیغیر جو große اندین دن سماعی لگ لو پورتھ میں پورا اٹین دنστε کے ایشے داس تین دننشق بے داش ڈون بے اٹھ 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 تبلیغreachورے اور باقی چاہیت سم Boden اٹھ دیں پورتھون تین دن migrate اٹھ دیں سماء اٹھ 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 اینکنسے تین دننز جان دیں پاک میں نے تات ساکتے اصلا خمت multitude مانتے ہوئے تعلیم حلقے چننے بوشتے ہوئے کاظر شموستو نوعیت شموستو روپ رہے کلے بار سم نے پیش کرا ہو لینا تو سے کم اللہ راستے باہر ہے صحیح کم کلکورت بار کنا اور تو سے کسو لڑکورت کم قرائش ہوئے اور مونے کلکورت ہوگی حضر نے بھائی تین دن جماعت جہاں جا دے تو تعدیر کے بوشایا پورا پوری شنکر لو پورا ہدایت تعدیر کے شنا لو اور ہر جماعت کو ہدایت دیں اور کارگزاری میں پھر یہ ساری باتیں پوچھیں اس لئے دو تین آدمیوں کی جماعت بنا ہوئے جو مل کر ہدایت دیں اور جب جماعت واپس آوے تو ان کی کارگزاری اتمنان سے لیں ہدایت اور کارگزاری ان دو کے ترمیان میں ہمارا کام محفوظ رہے گا اگر یہ دو چیزیں محفوظ نہیں تو بیچ میں ہمارا کام محفوظ نہیں ہے ایدری جی نے جو تھی چھنا تھے کہ ہدایت اور کارگزاری ان دو کے ترمیان میں ہمارے کام محفوظ رہے گا جمعہ داروں کے ذمہ ہیں کہ ہر جانے والی جماعت کا اچار مینے کی ہو چلے کی ہو یا تین دن کی جماعت ہو عمومی جماعت ہو یا مانسورہ جماعت ہو ہر جماعت کو تفصیل کے ساتھ ہدایت دی جاوے ایسے نے میرے دوستر بودر گام مدر محلس پہ کے لئے کنو جماعت دائر ہے کلہ چار ماشر تین دن ہے پرت مصورہ تر جماعت پرت ایک جماعت کے تفصیلی بھابے بستریت بھابے ہدایت کو پتا شکھانے اور جتنی ہدایت چار مینے کی جماعت کو ہیں اتنی ہدایت تین دن کو بھی ہیں اور جب جماعت واپس آوے تو ان سے احوال اچھی طرح پوچھیں اور ان کو مقامی کام میں پہلے تو ان کو اب گھر رہ کر کیسے زندگی گزارنی ہے گھر والوں کے ساتھ بی بچوں کے ساتھ مولدے والوں کے ساتھ لشتداروں کے ساتھ پٹنر کے ساتھ اس کی ساری کرکیم سمجھاوے نمازوں کی پابندی اور پھر مقامی پانچ کام بھی بتاوے یہ ہمارے پاس جو عمال ہیں جس کو ہمیں پابندی سے کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ جس نے ہمارے مشورے ہیں جیسے مسجد کا مشورہ تو ہو گیا اس کے بعد حلقے کا ہفتہواری مشورہ ہوتا ہے اس کے اوپر ماہانہ مشورہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کا سہمائی مشورہ ہوتا ہے یہ ہمارے سارے مشوروں سے ہمیں پندے رہنا ہے یہ ہمارے کام کا شکریہ ہے جتنا ہمارا ایک رانچہ مضبوط اور مستحقم ہوگا اس کے اوپر عمارت مضبوط تعمیر ہوگی اور ہر پرانا ساتھی ترقی کرے گا اوپر تعمیر کرنا والا شکریہ آگے بعد میں اس لئے جو ہمارے وقت کے جو جو مشورے ہیں ان مشوروں کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے کہ ہمیں ہفتہواری مشورے میں کیا کرنا ہے کن امور کو لینا ہے کس طرح چلانا ہے مہانہ مشورے کے امور کیا ہیں یہ نہ ہو کہ تقرار ہو رہی ہو ہفتہواری مشورے میں وہ ہی چلنا ہے مہانہ مشورے میں وہ ہی چلنا ہے بلکہ ان امور کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کن سے مشورے میں کیا امور لینے ہیں ان کو کس طرح چلانا ہے موسیقی 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 ہمارا یہ کام خوبیوں کا لیندن ہے جہاں سے خوبی مل جائے گے اس کو ہمیں لیندن ہے یہ راہے ان طوری چیزوں کے کرتیب قائم ہے ہمارے ملکی مشہرے سے اوپر سے جو چیزے کی جا رہی ہیں اس طرح کے ساتھ ہمیں چلانے کی کوشش کرنا ہے اس طرح ہمارے ملکی چلانے کی کوشش کرنا ہے یہ اس کے بات کو شکریہ ہو گئی کی کوشش کرنا ہے اب آپ کو عزائم کے حلقے لگانے ہیں آپ کے جسے آنچ شہر دلے اور آنچ شب گزاری ہیں تو وہ ساتھ اپنے اعتبار سے پیش کر اپنے عزائم کے جو مرتبہ آپ کرتے ہیں اس کے حلقے تو آپ کو لگانے اور عزائم کر لیکن اس سے پہلے میری گزاری شہر ہیں یہ جن عامل کی اپنے امپوں نے مذاکرہ کیا ہیں اس کے آنچ خود عزائم کر لیکن انشاءاللہ ان کاموں کو ہم اپنی ذات سے قائم کریں گے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ Anas Chama اور اللہ کے وہاں اس کی مہور لگوا دے کہ ہمیں اپنے ان کاموں کو پابند سے ہمیشہ کرنا ہے کرو گے انشاءاللہ اس لئے کہ ایک ایک چیز رکھتے ہیں تو دیوار بنتی ہیں یہ پوری دیوار کی ایک ایک چیز آپ لوگ ہیں یہ سارے لوگ اپنے اپنی جگہ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ دیوار پیار ہو جائیں گے اور آپ لے کر چلنے والے ہیں آپ کے پیچھے آپ کا عملہ چلے گا اپنے رجل سے کم نیت چلنے والا اپنے در پر سنے اپنے در پر سنے کم نیت چلنے والا کرو گے انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرماؤے اب آپ حضرات اپنے حلقوں کے شب گزاریوں کے اعتبار سے بیٹھ کر جو ازائین کرنے کیا کیا ازائین ایک ہے سننے اس کو جو ازائین آپ کے اس کو سننے اتمنان سے بیٹھ کر کرنے جلدی نہ کریں دیکھو یہ موقع سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے پچ دس منٹ زیادہ اگر ہوں جلدی نہ مشارے اتمنان سے کریں اپنی کھانے سونے کی ٹھوڑی قربانی دے دیں اگلی مجلس بھی چھوٹے زہر کے بعد ہونی ہیں تو اس لئے ٹھوڑی قربانی دیں اور ایک گزاری شاہد حضرات جیسے ابھی بیٹھے ہیں جیسے زہر کے بعد جوڑنا نہ پڑے جوڑنے مرمالت دس منٹ چلے جاتے ہیں جو بہت تینکی ہوتے ہیں اس لئے اگلی مجلسوں میں آپ سے گزاری شکت آپ بھی اور آپ کا جو مجمع ہے اس کو جو مجلس کا وقت دیا ہو گیا کہ وہ جو مجلس میں حکرت ہے اس لئے آپ کو جاتے ہیں اس میں بہت تینکی ہوتے ہیں جوزیشے کو جوڑ جوڑ آمین آپ جوڑی بیٹھے ہیں آپ جوڑے ہیں فرات سے پڑے تھے یہ رہا آپ جوڑے ہیں کریں گے جوڑے ہیں اسے لوڑے ہیں اسے لوڑے ہیں اسے لوڑے ہیں اسے لوڑے ہیں موسیقی